ویلکم تو اپیسوڈ 3 اب تس ایک او مس ایب سیریز تو یہاں پر ہم اپنی یو آئی بیلڈنگ کو کونٹینیو کرنے سے پہلے جو لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے بیلڈ کیا تھا اس کے اندر تھوڑی سی چینجنگ کر لیں گے تو سب سے پہلے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے کہ اس سائن اپ سکرین پر آئیں گے اور یہاں پر اس چیک باکس پر کلک کرنے پر میں اس کو خائلائٹ کرنا چاہتا ہوں تو وہ کرنے کے لئے ہمیں یہاں پہ اس سٹیٹلیس ویجٹ کو اس سائن اپ سکرین کے اندر سٹیٹلیس ویجٹ کو ہم کنورٹ کر دیں گے سٹیٹ فول ویجٹ کے اندر اور اس کے بعد میں یہاں پر ایک ویریبل کریٹ کروں گا بول اور اس چیک اور اس کو بائی ڈیفارڈ ہم یہاں پہ فالس کر دیں گے اس کے بعد ہم اس چیک بٹن پہ جائیں گے اور یہاں پہ ویلیو کی جگہ ہم یوز کر لیں گے اس چیک اور یہاں پہ ان چینج پہ ہم اس چیک کو نیو ویلیو پروائیڈ کر دیں گے ابھی سیو کرنا ہے پہ اگر میں اس پہ کلک کروں تو یہ یہاں پہ چیک ہو رہے گا تو سوری یہاں پہ ہمیں سیٹ سٹیٹ بھی یوز کرنا پڑے گا تو سیٹ سٹیٹ اور یہاں پہ اس کے اندر اس کو سیو کریں گے تو یہ یہاں پہ چیک ہو چکا ہے دوبارہ کلک کروں گا تو انچیک ہو رہے گا ابھی آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ بولڈ کے اندر ہیں مطلب یہاں پہ ہم نے بولڈ والے فونگ کو یوز کیا تو میں یہاں پہ Right کیونکہบولڈ ذرا ٹھیک نہیں لگ رہا تو میں یہاں پہ Right Yuse کروں گا اور یہاں پہ بھی Right اور یہ چیز مائے باقی دونوں کے لئے بھی Yuse کروں گا اور یہاں پہ بھی ہم Same Save کریں گے تو یہ ابھی یہاں پہ ٹھیک ہے تو جب تک یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک میں اس کو چیک نہ کروں تب تک میں اس بٹن کا جو کلر ہے وہ دیم ہی رکھوں مطلب اس کو لائٹ گری میں کلر پروائیڈ کر دوں تو وہ کرنے کے لئے ہم اس بٹن پہ جائیں گے اور یہاں پہ اس کلر کے اندر ہم کنڈیشن کو یوز کریں گے کہ اگر is check is equal to true تو کیا ہو یہ ریڈ ہو جائے ورنہ کیا ہو یہ لائٹ گری ہو جائے سیف کریں گے تو جب تک ہم اس کو چیک نہیں کرے تب تک یہ ایزا ڈیسیبل کنسیڈر ہوگا تو وہ code کے ذریعے ہم کر لیں گے کہ جب تک یہاں سے check نہ ہو تو یہاں پہ اس پہ click ہونے سے کوئی بھی function نہ ہو تو جیسے ہم اس کو tick کرتے ہیں تو یہ highlight ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہم نے rich text کو use کیا تھا تو مجھے لگا کہ وہ code زیادہ ہے اور تھوڑا سا confusing ہے تو میں نے سیمپل یہاں پہ ایک row کو use کر لیا اور اس کے child کے اندر یہ دو text widgets use کر لیا اور یہ login والے text کو میں نے red کر دیا اوپر والے کو font gray کر دیا اس کے بعد میں نے اس login والے text کو on tap کے ساتھ یہاں پہ back کر دیا جیسے کہ ہم نے last video میں کیا تھا اس کے بعد یہ row کو center کرنے کے لیے میں نے اس کا main access یہاں پہ کر لیا تو آپ اپنے code کے اندر بھی چاہیں تو اس کو change کر سکتے ہیں ورنہ آپ وہی rich text use کر لیں تو یہاں پہ ہماری sign up screen جو ہے وہ ٹھیک ہو چکی ہے تو ابھی ہم یہاں پہ login کے button پہ click کرنے پہ ہم نے home screen پہ جانا ہے تو یہاں پہ ایک screen اور create کر لیں گے جس کا نام ہوگا home screen اور اس کے اندر ہم file کو create کریں گے home screen . اور اس کو میں stateless رکھوں گا یہاں پہ homescreen اور اس کے بعد یہاں پہ return کروا دیں گے scaffold اور اسервوسکی وڈی کے اندر فار ناؤ ہم ایک container کو return کروا دیں گے تو یہ ہمارا یہاں پہ home screen ہوگی تو ابھی ہم login screan پہ جائیں گے اور یہاں پر اس بٹن کے کلک پہ ہم اس کو use کریں گے تو یہ بٹن ہے ہمارا تو یہاں پہ ہم use کر لیں گے get.to اور یہاں پہ ہم اپنا home screen پاس کر دیں گے تو یہ home screen پہ چلا جائے گا save کریں گے تو ابھی اس کے کلک پہ ہم ہم اپنے home screen پہ آ چکے ہیں تو ہم ان دونوں کو یہاں سے close کر دیتے ہیں کیونکہ ابھی ان کا کام ختم ہو چکا ہے جی تو یہ ہماری home screen کی ہوا ہے جس کے اندر یہ bottom navigation ہے اور یہاں پہ یہ چار آئیٹمز ہیں اس کے علاوہ ہر آئیٹم پہ جب ہم کلک کریں گے تو یہ اس کی باڈی یہاں پہ شو ہوگی تو اس چیز کو امپلیمنٹ کر لیتے ہیں تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ میں یہاں پہ اپنے کنٹرولرز کو بھی یہاں پہ create کروں گا اس سکرین کے لیے کیونکہ اس کو میں اگر stateful کر بھی دوں تو بعد میں جب میں نے get x کو use کرنا ہے تو state less اور get x تو وہ state less تو پھر میرا ایک قسم کا ضائع ہی ہو گیا تو اس لیے میں یہاں پہ ابھی کے لیے ابھی صحیح کنٹرولرز کو use کر لیتا ہوں اور اس کے ذریعے ہم اس کی state کو manage کریں گے تو home کنٹرولر.dat اس کے اندر class کو create کریں گے جو کہ ہوگی home کنٹرولر جو کہ extend کرے گی ہمارے get x کنٹرولر کو تو یہاں پہ میں ایک variable کو create کروں گا جس کا نام ہوگا current nav index is equal to zero dot obs تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ اپنی scaffold کے اندر ہم نے یہاں پہ bottom nav bar کو use کرنا ہے تو bottom nav bar bottom navigation bar تو اس کے اندر ہمیں یہاں پہ item provide کرنے پڑتے ہیں جو کہ list کے اندر ہوں گے تو میں اس کو ابھی comment کر دوں گا اور یہاں پہ ایک list کو create کر لیتے ہیں تو list کو create کریں گے جس کا نام میں رکھ دوں گا nav bar item اور اس کے اندر ہم ان کو create کریں گے تو یہ جو nav bar ہے یہ require کرتی ہے nav bottom nav bar item کو اور اس کے اندر ہمیں دو چیزیں پاس کرنے پڑتی ہیں ایک اس کا icon ہے اور دوسرا اس کا label ہے تو میں اس کو item provide کرتا ہوں جو کہ ہمارا image.asset اور اس کے اندر ic home اس کے علاوہ اس کو میں یہاں پہ with provide کر دیتا ہوں جو کہ ہوگا 26 تو اس کے بعد ہم نے جو دوسری چیز یہاں پہ provide کرنے وہ ہے اس کا label اس کو label provide کریں گے تو یہاں پہ ہم نے string provide کرنی ہے تو آپ دیکھیں تو میں نے یہاں پہ strings کے اندر یہ home string یہاں پہ comment کیا ہے اور یہاں پہ یہ چار strings create کیا ہے جو کہ یہ home category cart اور account ہے تو recording کا time بچانے کے لئے میں نے ان کو پہلے سے یہاں پہ create کر کے رکھا ہے تو آپ بھی ان کو یہاں پہ create کر لیں اس کے بعد آپ ان کو یہاں پہ use کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو home کر دوں گا اس کے بعد میں اس کو یہاں پہ چار دفعہ repeat کروں گا اور یہاں پہ میں ان کو change کرتا رہوں گا تو ic category اس کے بعد یہاں پہ ic cart اور یہاں سے ic profile اور یہاں پہ ہم ان کے جو label ہیں وہ بھی change کر دیں گے تو account اور یہاں پہ ہم use کریں گے cart اور یہاں پہ ہم کر لیں گے categories تو یہاں پہ ہم نے comma کو use کرنا ہے تو save کرنے پہ ہمارے item list یہاں پہ create ہو چکی ہے تو ابھی اس کو uncomment کریں گے اور یہاں item کو ہم یہ nap bar item provide کر دیں گے save کریں گے تو یہاں پہ ہماری nap bar جو ہے وہ show ہو رہی ہے تو ابھی ہم اپنی nap bar کو یہاں پہ design کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اس کا background color ہے وہ میں رکھتوں گا white color اس کے بعد میں اس کی جو type ہے وہ رکھتوں گا bottom nap bar dot fixed تو پہلے یہ shifting ہوتی ہے تو by default یہ shifting property کے اندر ہوتی ہے تو میں اس کو یہاں پہ fix کر دوں گا جس سے کیا ہوگا کہ اس کے جو label ہیں وہ بھی show ہو جائیں گے اور یہ اچھی طرح ہے ایک دوسرے سے مطلب کافی یہاں پہ space بھی add ہو جائے گی تو ابھی ہم نے ui کے according یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ اس کا جو label ہے اس کو ہم نے یہاں پہ red کرنا اور bold کرنا ہے تو selected item اور اس کا جو color ہے وہ میں کر دوں گا red color اس کے بعد یہاں پہ selected label text اور یہاں label style اور یہاں پہ میں use کر لوں گا اس کا جو text style ہے اور یہاں پہ میں bold use کر لوں گا phone family semi bold use کر لیں گے save کریں گے تو یہاں پہ یہ bold بھی ہو چکا ہے اور red بھی ہو چکا ہے ابھی ہم یہاں پہ کیا کریں گے کہ ہم نے یہاں پہ ہر nav کے according body کو show کروانا ہے تو وہ کروانے کے لئے ہم یہاں ایک اور list کو create کر لیں گے جو کہ ہوگا nav body تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے فیل حال یہاں پہ میں containers کو use کر لوں گا تو container اور اس کا میں یہاں پہ color رکھ دوں گا color start blue blue اس کو یہاں پہ copy کریں گے چار دفعہ کیونکہ چار نیبز ہیں اس کے بعد یہاں پہ ember اور یہاں پہ ہم اس کو کر دیں گے purple اور یہاں پہ ہم اس کو کر دیں گے کیان تو یہ دو چیزیں یہاں پہ ہوگی ابھی ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ اس کو current index پروائیڈ کرنا ہے جو کہ ہمارے اس controller کے اندر ہے تو پہلے اپنے اس controller کو یہاں پہ call کر لیتے ہیں تو init home controller تو یہاں پہ ہم اس کو call کریں گے var controller is equal to get.put put تو get کو یہاں پہ ہم li import کریں گے dot put اور یہاں پہ ہم اپنا home controller call کریں گے save کریں گے ایک دفعہ reload کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے import ہو جائے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ import ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو یہاں پہ use کریں گے تو use کرنے سے پہلے ہم یہاں پہ اپنے bottom nav کو wrap کر دیں گے ایک obx کے ساتھ اور اس کے بعد یہاں پہ arrow function کو use کریں گے اور اس child کو ادھر سے remove کر دیں گے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ current index تو اپنے controller کے current nav index.value کے اکورڈنگ یہاں پہ ہی show کروانا ہے save کریں گے تو ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی یہ home highlight ہے تو جب میں کسی اور پہ click کروں گا تو میں نے اس کو highlight کروانا ہے تو یہ کام بھی ہم کرتے ہیں تو اسی nav bar کے اندر ہمیں مل جاتا ہے on tap تو اس on tap پہ ہم یہ سارا function کریں گے تو on tap کے اندر value اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ یہ اس کے اندر وہ والی value store ہوگی جو اس کا index ہوگا تو میں یہاں پہ کر دوں گا controller.current nav is equal to یہاں پہ value save کریں گے تو ابھی اس پہ click کروں تو یہ highlight ہو جگا ہے اس پہ click کروں تو یہ highlight مطلب ہمارا یہ nav bar یہاں پہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو ابھی ہم نے یہاں پہ nav bar کے اکورڈنگ body کو show کروانا ہے تو اس جگہ پہ ہم اپنی body کو show کروانا ہے تو یہاں پہ expanded widget use کریں گے اور اس کے child کے اندر ہم کیا کریں گے ہم nav bar sorry nav body dot element add اور یہاں پہ ہم element کے اکورڈنگ مطلب index کے اکورڈنگ elements کو show کروائیں گے تو میں یہاں پہ کر دیتا ہوں controller.current index.value تو جو بھی ہم نے یہاں پہ select کیا ہوگا اس کے حساب سے یہاں پہ body show ہوگی تو یہاں پہ یہ error آ رہا ہے کہ آپ جو first child ہے اس کو expanded نہیں کر سکتے تو میں اس کو یہاں پہ simply column کے اندر wrap کر دوں گا تاکہ کوئی error نہ آئے ایک دفعہ یہاں سے reload کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ fix ہو چکا ہے تو ہم نے first screen یہاں پہ رکھی تھی blue تو یہاں پہ home کے اندر blue ہے category والی جو ہے اس کو بھی ہم نے یہاں پہ update کروانا ہے اپنی screen کو تو ہم یہاں simply اپنے expanded widget کو wrap کر دیں گے ایک opx کے ساتھ تو اب یہ ہمارا یہاں پہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو اب اس کے لئے بس اتنا ہی next video کے اندر ہم اس کی home screen کو create کریں گے تو اگر آپ کو یہ series اچھی لگ رہی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ بھی share کریں اور channel کو بھی ضرور subscribe کریں تو ملتے ہم next video کے اندر تب تک کے لئے اللہ حافظ